دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی ریسٹورینٹ یا ہوتل میں کھانا جرور کھایا ہوگا لیکن آج میں جن ریسٹورینٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ان کے بارے میں جان کر آپ سوچ میں جرور پڑھ جائیں گے چلے شروع کرتے ہیں نمبر ایک دوستو آپ کو اس ریسٹورینٹ میں ایک بار تو جانا ہی چاہیے کیونکہ اس ریسٹورینٹ میں بیٹر نہیں بلکہ ان کی جگہ پر بندروں کو رکھا گیا ہے جو آپ کا من پرسند کھانا سرب کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی کلاباجی سے منورجن بھی کرتے ہیں یہ بندر کسی کو بھی نقصان نہیں پہچاتے ہیں کیونکہ یہ فلی ٹرینڈ ہوتے ہیں یہ ریسٹورینٹ جبان میں موجود ہے یہاں کے بندر ہی اس ریسٹورینٹ کی پہچان ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگ یہاں آتے ہیں نمبر دو بارٹر فول ریسٹورینٹ دوستو جیدی آپ پراغرتک نیچر سے لگاو رکھتے ہیں تو یہ ریسٹورینٹ آپ کو کافی پرسند آئے گا کیونکہ اس ریسٹورینٹ کو بارٹر فول کے ساتھ بنایا گیا ہے جو اسے اور انی ریسٹورینٹ سے الگ بناتا ہے یہاں پر کھانا آپ کو کسی بھی پلیٹ میں نہیں ملے گا بلکہ پیڑوں کے پتوں پہ دیا جائے گا اس ریسٹورینٹ کو جنگلی علاقے میں بنایا گیا ہے یہ ریسٹورینٹ فلیپینز میں موجود ہے یہاں آپ کو بارٹر فول اور نیچر کا مجھا لینا ہے تو اس ریسٹورینٹ میں ایک بار جرور بجٹ کریں اور دوستو جدی آپ یہاں گئے تو آپ کے چپل جوتوں کو ادربا دیا جاتا ہے کیونکہ جہاں آپ کو کھانا دیا جاتا ہے بہاں چاروں طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے نمبر تھری ٹویلیٹ ریسٹورینٹ ہم بھارتے تو اس نام کو سن کر ہی چونگ گئے ہوں گے دوستو آپ جب اس ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو آپ کو بیٹھنے کے لیے ٹویلیٹ جیسے ہی سیٹ ملے گی اور یہاں کھانے سے لے کر پلیٹ تک سبھی ٹویلیٹ کی سیب میں ملے گا ایسا دیکھ کر سید آپ کو برا بھی لگے لیکن پھر بھی لوگ دور دور سے اس ریسٹورینٹ میں مجھے لینے کے لیے آتے ہیں یہاں آ کر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی باتھروم میں آگے ہیں یہ ریسٹورینٹ ٹائیوان میں موجود ہے نمبر پور بیمپائر سکیفیر ریسٹورینٹ دوستو آپ کو اس نام سے لگ رہا ہوگا کہ یہاں بھوت پریت رہتے ہوں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں پر آپ کو ڈرابنے بھوتوں کی اسٹیچو اور نقلی خون سے لطپت مورتیاں دیکھنے کو مل جائیں گی یہاں کے کھانے میں آپ کو عجیب و گریب ڈیسج ملیں گی جن کے نام بھی بہت ڈرابنے ہوتے ہیں لیکن یہاں کے کھانے کے بارے میں جب لوگوں سے پتا کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کا کھانا بہت ہی ٹیسٹ ہی ہوتا ہے لیکن یہاں پر جانے والے لوگوں کے ڈر کے مارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اگر دوستو آپ کو سمندر کے نیچے کھانا کھانا ہے تو ملیے اس انڈر سی ریسٹورینٹ سے اس ریسٹورینٹ کا نام ایتھا انڈر سی ریسٹورینٹ ہے اور یہ مالدیپ آئسلینٹ بار موجود ہے یہاں پر کھانا کھانے کا اپنا ہی مجا آتا ہے یہاں کا نظارہ کافی خوبصورت ہوتا ہے کیونکہ چاروں طرف مچھلیاں اور سمندری جیب جنتوں ہی نظر آتے ہیں دوستو اس سے پہلے کہ ریسٹورینٹ ویڈیسوں میں بنے ہوئے ہیں لیکن یہ ریسٹورینٹ اپنے بھارت کے بینگلورو میں بنا ہوا ہے جیدی آپ بنا جرم کیے جیل میں کھانا کھانے کا مجھا لینا چاہتے ہیں تو جلدی جائیے جیل تنگ سے ریسٹورینٹ میں یہاں پر کھانا جیل کتنے بنے ہوئے کمرے میں کھلایا جاتا ہے یہاں کے بیٹر پولیس کی بردی میں رہتے ہیں اور یہاں کا محول بلکل جیل کی تنے رکھا گیا ہے لیکن یہاں پر کھانا آپ کو جیل جیسے نہیں بلکہ عام ریسٹورینٹ میں ملنے بالا کھانا ملتا ہے دوستو اس ریسٹورینٹ میں آپ کو ڈیر سو فٹ کی اچھائی پر کرین کی بدت سے لے جا کر کھانا کھلایا جاتا ہے اس کے بجے سے لوگ یہاں آنا زیادہ پرسند کر رہے ہیں یہاں پر بیٹھ کر آپ دور تک کا نجارہ دیکھ سکتے ہیں جو بہت ہی مجیدار ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ بہت ڈر بھی جاتے ہیں اس اچھائی پر کھانا کھاتے ہوئے دوستو یہ تھے کچھ عجیب و گریب ریسٹورینٹ جن کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور ایسی ہی امیجن ویڈیو دیکھنے کے لیے چین کو سسکرائب کر لیں اور دوستو بیڈیو اچھے لگی ہو تو بیڈیو کو لائک اور اپنے دوستو تک سیر ضرور کریں ملتے ہیں نئے بیڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار بائی بائی